مولد سامینِ گرامی قدر اللہ کے فد و کرم سے ایک سو بارمی اہدِ حدیث کانفرنس کا یہ افتتاحی خطبہ ہے خطبہِ جمعہ کا جو سنت طریقہ ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھانے کا ہے لیکن تھکاوٹ کی اور سفر کی مسلسل سفروں کے باعث چند گزاری شاہد آپ کے سامنے بیٹھ کر کروں گا اللہ کا یہ فد و احسان ہے اور شاید میرے علم کے مطابق پاکستان میں کوئی اور کانفرنس ایسی ہو کہ جو ایک سو بارہ سال سے جاری ہے اللہ تعالی جس نے اس کا پودا لگایا اس کی حقانات میں اضافہ فرمائے اور جو ابھی اس کے معاون ہیں مددگار ہیں کتنے بھی احباب ہیں اللہ تعالی سب کے اوپر رحمتوں کا ندول فرمائے مولد سامینِ گرامی قدر آج آپ کے سامنے اسی اہلِ حدیث کانفرنس کے حوالے سے اور اہلِ حدیث کے مشن منشور پیغام اور منحج کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ نے دلائل کی روشنی میں یاد بھی رکھنی ہے اور لوگوں تک اس کا ابلاغ بھی کرنا ہے پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج الہاد کا فتنہ ہمارے معاشرے میں آج قادیانیت کا فتنہ ہمارے معاشرے میں آج دین دشمنی کا فتنہ جو سر اٹھا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں طالب علم ہونے کے ناقتے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ وحی کا انکار ہے اور وحی کے انکار میں سے ایک خاص وحی کی قسم کا انکار ہے بنیادی طور پر کلام اللہ کا قرآن پاک کا انکار نہیں کیا جاتا لیکن وحی کی جو دوسری قسم ہے حدیث رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وحی نادل کی اور رسول اللہ نے اپنے الفاظ میں بیان کی اس کا انکار کر دیا جاتا ہے اور رسول اللہ کے فرامین کو دین نہیں سمجھا جاتا معاذ اللہ یہ الہاد کی بھی اور فتنہ انکار حدیث کی بھی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی بات کو وہ importance وہ اہمیت نہیں دی اور یہی منحج ہے یہی ہمارا مصلق ہے یہی ہمارا عقید ہے یہی ہمارا پوری دنیا کو پیغام ہے آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی دین کس کا نام ہے دین اسلام کا نام ہے دین کس کا نام ہے دین قرآن و سنت کا نام ہے دین کس کا نام ہے دین قرآن و حدیث کا نام ہے یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں لیکن بالعموم ایک مغالطات سب سے پہلے جو آپ نے آج مغالطہ دور کرنا وہ یہ ہے کتاب اللہ کس کا نام ہے یہ کتاب اللہ صرف قرآن پاک کو کہتے ہیں جس طرح دین قرآن و حدیث کا نام ہے آج یہ بات دلائل کی روشنی میں سمجھ لیجئے کتاب اللہ اللہ کی نابل کردہ وہی بھی قرآن اور حدیث کا نام ہے کتاب اللہ سے کبھی مراد قرآن پاک بھی ہوتی ہے اور کبھی مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ بھی ہوتا ہے اور کبھی مراد صرف حدیث بھی ہوتی ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ نے مثال یاد رکھنی ہے اِنَّا عِدَّتَ الشُحُورِ اِنْدَ اللَّهِ اِنَّا اللَّهِ سَنَا عَشَرَ شَهرًا فِي کتاب اللہ فی کتاب اللہ یاد کریے اِنَّا عِدَّتَ الشُحُورِ اِنَّا اللَّهِ سَنَا عَشَرَ شَهرًا فِي کتاب اللہ اگر کتاب اللہ سے مراد غامدی صاحب اور انکارِ حدیث کا فتنہ پھلانے والو صرف قرآنِ پاک ہے اس آیت کے مطابق تو اٹھائیے پورا قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ گنتی کے مہینے کتنے ہیں بارہ اور وہ گنتی کے بارہ مہینے کہاں ہیں فی کتاب اللہ اٹھائیے پورا قرآن گنتی کے یہ بارہ مہینے غامدی صاحب قرآنِ پاک سے نکال کر دکھا دیجئے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو گنتی کے وہ بارہ مہینے اس قرآنِ پاک سے نکال کر دکھا دیجئے ہاں جب حدیث کو کتاب اللہ مانتے ہوئے اس قرآنِ پاک کے ساتھ ملائیں گے آپ کو گنتی کے وہ بارہ کے بارہ مہینے مل جائیں گے آپ قرآنِ پاک اٹھائیے آپ کو رمضان کا ذکر تو مل جائے گا دل حج کا ذکر تو مل جائے گا لیکن یہ جو محرم سفر ربیو الول ربیو ثانی جماعتیو الول جماعتیو ثانی یہ بارہ مہینے جو ہیں بتائیے قرآنِ پاک کی کس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے فی کتاب اللہ اللہ تو کہہ رہا ہے لامدی شاہب اکل کو ذرا درست کیجئے اللہ کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں کیا معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے کہہ تو اللہ نے دیا تھا کہ کتاب اللہ میں لیکن کتاب اللہ میں ذکر نہیں کی اگر یہ فقط مراد قرآن ہے جب آپ کا عقیدہ اور منحج یہ ہو جائے گا کہ حدیث کو قرآن سے ملا لیا جائے حدیث اور قرآنِ پاک کے مجموعہ کے نام کتاب اللہ ہے تو آپ کو یہ بارہ کے بارہ مہینے مل جائیں گے کتنی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بات بیان کر دی منکرہ جائے حدیث کہاں پہ ڈامک ڈویاں مار رہے ہیں یہی منحج ہے یہی مشن ہے یہی مسرک ہے ان میں سے چار مہینے حرمت کے ہیں کہاں پہ ہیں کتاب اللہ میں اٹھائیے وہ چار مہینے اگر کتاب اللہ سے برات صرف قرآن ہے اس میں سے نکال کے نکال دیجئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ذالک الدین القیم یہ پکا ٹھوس مضبوط دین ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا یہ پختہ بات ہے یہ پکی بات ہے غامدی صاحب یہ بارہ مہینے کہاں ملیں گے کسی بھی منکرین حدیث سے آپ یہ سوال کریں گے آگے سے وہ کیا موہ بنا کے جواب دے گا جی بارہ مہینے کتاب اللہ میں قرآن پاک میں تو نہیں ملیں گے لیکن کہاں ملیں گے تاریخ میں مل جائیں گے یہ کونسا مذہب ہے یہ کونسا دین ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لائے اور حدیث کا انکار کر دیا یہ کیا فلسفہ ہے تاریخ تو تمہیں قبول ہے لیکن تمہیں حدیث قبول نہیں ہے آئیے یہ تو قرآن پاک کی بات تھی ایک واقعہ آپ نے حدیث کے مطابق بھی یاد کرنا یہ تو قرآن پاک کی دلیل ہے قیامت تو قائم ہو سکتی ہے منکرین حدیث بارہ مہینے قرآن پاک سے نکال نہیں سکتے چار حرمت کا مہینے قرآن پاک سے نہیں نکال سکتے اور ذالک الدین القیم یہ ٹھوس پختہ جو دین ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ بیان ٹھوس پکا پختہ ہے کئی ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے قرآن پاک سے نہیں ملے گی کہاں سے ملے گی حدیث رسول سے مل جائے گی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافلہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کیا کہا اقذی بیننا بکتاب اللہ کیا کہا اقذی بیننا بکتاب اللہ میرے بھائیو یہ مضمون بڑا اہم ہے آپ ذرا توجہ سے سنیں اقذی بیننا بکتاب اللہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہاں سے کتاب اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قسم اٹھائی والذی نفسی بھی یدی اب رسول اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے نہیں تھی لیکن میں کبھی دفعہ گوھر کرتا ہوں کہ کیوں قسم کھائی شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ قسم اٹھوائی کہ آج کے دور کے کچھ حالات اللہ کو تو معلوم ہی تھے کہ منکرین حدیث کا ایک گروہ ایسا آئے گا جو حدیث کے اوپر ایسا حملہ کرے گا دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے گا پورے دین کا جنادہ نکال دے گا اللہ کے رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والذی نفسی بھی یدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے لَاَقْذِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِقِتَابِ اللَّهِ اور قسم بھی کھائی اور اس کے بعد کہا لَاَقْذِيَنَّ بَيْنَكُمَا یہ جو طالب علم دین کے ہیں وہ جانتے ہیں اس ڈائی کے اندر جو تاقید کا جو وضن ہے قسم کے بعد بل یقین بات نہ بھی کرتے تو بات مکمل تھی لیکن کہا لَاَقْذِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِقِتَابِ اللَّهِ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا اور فیصلہ کیا کیا آپ نے یہ غور کرنا ہے کیا فیصلہ کیا انہیس بیٹا جاؤ عورت سے پوچھ لو اور مقدمہ یہ تھا چونکہ مقدمہ ایک لمبا چھوڑا باب ہے ہمارے موضوع سے متعلق نہیں رکھتا لیکن زمنی طور پر بتا دے تو مقدمہ یہ آیا کہ ہمارے غلام نے اس شادی شدہ عورت کے ساتھ برائی کا ارتقاب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا عورت اگر اقرار کر دی ہے تو اسے سنگسار کر دیا جائے یہ لڑکا غیر شادی شدہ ہے اس کو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے اب یہاں پہ آپ نے رکنا ہے اور سوچنا ہے رسول اللہ نے فیصلہ جاری کیا کہاں سے کتاب اللہ سے اور اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے اس فیصلے کی تین شکے ہیں نمبر ایک شک عورت کو سنگسار کر دیا جائے نمبر دو شک مرد کو ایک سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے اٹھائیے پورا قرآن پاک آپ کو اس فیصلے کی تین شکوں میں سے ایک شک تو قرآن پاک سے مل جائے گی لیکن باقی دو شکیں آپ کو کہاں سے ملے گی حدیث رسول سے ملے گی اور اللہ کے رسول اسی بارے میں کہہ رہے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کہاں سے کتاب اللہ سے تو میرے بھائیو کتاب اللہ بھی قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے آسمان سے جو وہی اتری اللہ کے الفاظ میں اسے ہم نے قرآن پاک کہا اللہ کہہ رہا ہے اور دوسری قسم ہم نے آپ کے اوپر وہی کو نادل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر تشریح کر کے بیان کر کے بیان کر دے اچھی طرح موسیقی موسیقی